چوڑ ڈاکوں کے بعد بھتہ مافیا بھی بے لگام شاکت خانم کے قریب بھتہ نہ دینے پر پراپٹی ڈیلر پر فائرنگ پراپٹی ڈیلر حاجی سعید شدید زخمی جنہ ہاسپیڈل منتقل کر دیا گیا ملزم فراد پنجاب پولیس میں بڑے پیمانے پر اکھار پچھار سترہ ڈی ایس پیز کے تقرد تبادلے کر دیا گئے انور سعید کو ڈی ایس پی سی ای ای سدر لہور تائنات کر دیا گیا جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر شہر لہور کی صفائی کا معاملہ طول پکڑ گیا الڈوی ایم سی کو تین ارب روپے تحال نہ مل سکے اب آپ لوگوں کو ٹیکسی میں سفر کرنے کی ضرورت نہیں اگر آپ کو پچاس اور پچپن روپے کلومیٹر میں ہیلیکاپٹر مل جائے گا تو پھر تو یہ میں درخواست کروں گا پی ٹی آئی کے دوستوں سے کہ یہ ریگولر سروس چلا دیں یہاں کے سارے دوست اس حلقے کے اس شہر کے اس ملک کے اب آگے سے ٹیکسیوں میں سفر نہیں کرا کریں گے بلکہ ہیلیکاپٹر اور ہم پچاس نہیں ہم ساٹھ پیسٹھ روپے بھی دینے کو تیار ہیں تبدیلی آگئی اب عوام کو ٹیکسی کی ضرورت نہیں پچاس روپے میں ہیلیکاپٹر دستیاب ہوگا وزراء کے پروٹوکول میں بارہ بارہ گاڑیاں اور ہیلیکاپٹر نظر آتے ہیں اب ہم وہ سیاست کریں گے جو پی ٹی آئی نے ہمیں سکھائی ہے سرداریا صادق اربنسپورا میں اید بلن پارٹی سے خطاب مشرف صاحب کے دور کا تھا اس میں کئی چیزیں بہت اچھی تھی اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ وہ چیزیں ایمپلیمنٹ ہونی چاہیے سفارشات ہیں وہ تیار کریں گے سیٹرڈے کو پرائم منسٹر صاحب نے بلائیا ہوا اور ہم اس میں اپنی سفارشات ساتھ لے کے جائیں گے اس پہ ڈیلیبریشن ہوگی جو ہماری پارٹی لیڈرشپ ہے وہ اس پہ اپنی انپوٹ دے گی تو ہم کوشش کریں گے کہ پوری سارے لوگوں کو سٹیک ہولڈرز کو لے کے پنجاب میں نیا بلدیاتی نظام لانے کی تیاریاں مکمل عبدالعلیم خان یکم ستمبر کو سفارشات وزیراعظم عمران خان کو پیش کریں گے پیچھے حکومت کے خلاف موہم شروع ہو چکی ہم نہیں ہمارے کام بولیں گے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے وزیراعظم بلدیات کی پارٹی رہنماؤں کے جانب سے مبارک بات دینے کی تقریب میں گفتگو تاجروں کے وقت سے ملاقات میں ان کے مسائل حل کرنے کی بھی اقین دہانی سردارتی الیکشن کی تیاری پنجاب اسمبلی کا جلاس چار ستمبر کو صبح دس بجے طلب جلاس قائم وقام سپیکر سردار دوست محمد مزاری کی جانب سے طلب کیا گیا ووٹنگ صبح دس تا شام چار بجے تک جاری دہے گی جلاس کے بارے میں نوٹفیکشن جاری الیکشن کمیشن نے صدارتی الیکشن کے لیے انتخابی سامان اسمبلی پہنچا دیا صبح وزیر محنت و انسانی مسائل انصر مجید نیازی کا پنجاب امپلائز سوشل سیکیورٹی اسٹیٹیوشن کا دورہ مختلف شعباجات کا معینہ ادارے کے اغراض و مقاصد سے آگاہی حاصل کی بولے محنت کشتپے کے میار زندگی کو بہتر بنانا اولین ترجیح ہے پیرا گون ہاؤسنگ سوسائٹی سکینڈل کی تحقیقات میں تیزی خاجہ ساد رفیق کی نیب میں تین گھنٹے سے زائد طویل پیشی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہو کر سوالوں کے جوابات دیئے تاج پرامین ہال میں گر کر بچے کی ہلاکت کا معاملہ غفلت برتنے والے افسران کی شامت آگئی ڈائریکٹر عزیز بھٹی بھاگا ٹاؤن بابر حبیب کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ایڈمن آفس ریپورٹ کرنے کا حکم اور پاک بھارت آبی تنازع پر مذاکرات کا پہلا دور ختم درائے چناپ پر بننے والے پیکیڈل اور لورکل نائے منصوبے کے ڈیزائن پر پاکستان کا اتراز برقرار سپیل ویس گیٹس کی تنصیب میں سطح سمندر سے چالیس میٹر انچائی کا اضافہ کیا جائے بشلی گھر کی جھیل بھرنے اور پانی کے اخراج کا پیکٹرن واضح کیا جائے پاکستان کے مطالبات کل مذاکرات کا دوسرا دور ہوگا